اسلام علیکم دیئے سٹیڈنٹس آج ہم پڑھیں گے آئیسو تھرمز آئیسو تھرمز ہیلپ ٹو مینشن ڈی ہوریزونٹل ڈسٹیبیشن آف تیمپریچر آئیسو تھرم کی مدد سے ہمیں ہوریزونٹل ڈسٹیبیشن آف تیمپریچر کو مینشن کرنے میں مدد ملتی ہے دیز لائنز جوین یہ نا آئیسو تھرمز بیسیکلی خطوط ہوتے ہیں لائنز ہوتی ہیں جو میپ پر ایک جیسے ٹیمپریچر والے ایریاز کو شو کرتی ہیں دیز لائنز جوین دی ایریاز آف سیم ٹیمپریچر آن میپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا کرتی ہیں میپ پر ایک جیسے ایریے والے ایک جیسے ٹیمپریچر والے ایریے کو آپ اس میں جوین کرتی ہیں ٹھیک ہے دیز لائنز آر موسٹلی پیرالل ٹو لیٹیٹیوڈز یہ جو لائنیں ہوتے ہیں یہ زیادہ تر لیٹیٹیوڈ کے متوازی ہوتی ہیں یعنی لیٹیٹیوڈ کے پیرالل ہوتی ہیں they are inclined towards equator in summer and inclined towards poles in winter dear students ہم نے ایک ورڈ پڑا ہے inclined inclined کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا مائل ہونا تو یہ جو لائنیں ہوتے ہیں یہ جو خط ہوتے ہیں یہ سردیوں میں کیا ہوتا ہے سوری یہ گرمی سمر میں گرمیوں میں equator کی طرف جھک جاتے ہیں ان کا جو attraction ہے جو جھکنا ہے وہ equator کی طرف ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں ان کا جو جھکاؤ ہے وہ poles area کی طرف ہو جاتا ہے in southern hemisphere the water area is large as compared to dry area southern hemisphere میں جو ہے وہ پانی والا area زیادہ ہے خوشکی کی نسبت مطلب خوشک زمین کی نسبت جو پانی ہے وہ زیادہ ہے southern hemisphere میں hence in this hemisphere in summer and winter these lines are parallel اسی لیے سردیوں میں اور گرمیوں میں ایزو تھرم لائنز جوتی ہیں وہ یہاں پر parallel ہوتی ہیں متوازی ہوتی ہیں without any prominent curves یعنی کہ یہ واضح طور پر کوئی اس میں کوئی کرو آئے کوئی یہ لائن جھکے بینا ہی یہ متوازی رہتی ہیں ڈی ایسٹرنس یعنی کہ southern hemisphere ہے وہاں پر جو پانی ہے زیادہ ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں چاہے سردی ہو یا گرمی ہو تو یہ جو آئیسو تھرمز لائن ہے ان میں کوئی خاص کرو نہیں آتا یہ خاص ان میں جھکاؤ نہیں آتا یہ parallel ہی رہتی ہیں متوازی رہتی ہیں ڈی ایسٹرنس the next are the some main points which are very important according to this chapter sun is the biggest source of heat and light سورج جو ہے یہ گرمی یعنی حرارت اور روشنی کا بہترین ذریعہ ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے due to spherical shape of earth some rays fall in curve manner on earth while some fall vertically جیسا کہ زمین جو ہے یہ spherical shape میں ہے ٹھیک ایک ball کی shape میں تو یہاں پر جو sun rays ہیں وہ کچھ جگہ پر curve manner میں پڑتی ہیں اور کچھ جگہ پر vertically پڑتی ہیں thermometer has three main levels which are freezing point boiling point and absolute zero یعنی کہ thermometer جو ہوتا ہے اس کے three main levels ہیں three main ٹھیک ہے freezing point ہے boiling point ہے اور absolute zero ہے earth heats the lower portion of atmosphere and then this heat reach the upper layers of atmosphere earth جو ہے پہلے atmosphere کے lower portion کو گرم کرتی ہے heat دیتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو heat ہے یہ atmosphere کے upper portion میں منتقل ہو جاتی ہے tropical zone is a warm region which extends on both sides of equator tropical regions جو ہیں یہ گرم کھتے ہیں اور یہ equator کے دونوں sides پر پھیلے ہوئے ہیں temperate zone extends from mid of arctic circle on northern side to temperate zone جو ہیں یہ arctic circle سے northern side پر پھیلے ہوئے ہیں the percentage of water areas and dry areas on earth surface is 71% and 29% respectively یعنی زمین پر جو پانی پر جو پانی کی مقدار ہے پانی کا حصہ ہے وہ ہے 71% اور جو خوشک ایریا ہے وہ ہے 29% coastal regions do not become hot even if they are near the equator because of sea breezes ساحلی علاقے ہیں جو ہیں یہ equator کے قریب ہونے کے وجہ سے قریب ہونے کے باوجود بھی گرم نہیں ہوتے یہاں کا temperature جب بہت زیادہ گرم نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر sea breeze آتی رہتی ہیں یعنی سمندری ہوائیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں جو کہ اپنے سمندری ہوائیں جو آتی ہیں وہ temperature کو پھر کم کر دیتی ہیں isotherms help to show the horizontal distribution of temperature isotherms نے یہ horizontal distribution of temperature کو دیکھنے میں مدد کرتی ہیں